بزرگ بولے بیٹا میں عمر کے اس پڑھاؤ پر ہوں کہ کیلے تک کچھے نہیں خریدتا پنڈی جی نے کہا سریمان کرپیا کیا اس دشاں میں آکر اگنی دکھائیں گے منتری جی بھنہ پر بولے آپ کہاں اور کیسے لگانی ہیں مجھے کیا آپ سمجھائیں گے پتنیوں پر اتنی لمبی لمبی قویتہ ہیں جو سناتے ہیں لوگ مجھے آج تک سمجھ مینی ہے کنٹیت ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پتنی پر قویتہ کنٹیت صح پہ کر رہا ہوں میں اور میری پتنی انڈر اسٹینڈنگ ہم دونوں کی اتنی کمال ہے صاحب چھبیس سال ہو گئے شادی کو چھبیس سال کی شادی کی زندگی میں اس نے مجھ سے کبھی گوار مرک بے کوف نالا یک پاجی گدھا زاہل گمار کسی شبد کا استعمال نہیں کیا کارن انڈر اسٹینڈنگ اتنی کمال کی ہے اتنی کمال کی ہے کہ بس وہ نظر بھڑ دیکھتی ہے اور نہ سمجھ جاتا وہ ان میں سے کیا کر رہی ہے میں تو ایک دن جب زیادہ ہی بھرا گیا گلے گلے تک تو اپنے سسور جی کے پاس مجھ جا ان کے دونوں پاؤں پکڑ لیے میں نے کہا یہ کیا آئیٹم تھمایا ہے زندگی دشوار کر کے رکھ دی پریشان کر کے رکھ دیا ناش مار دیا میرا بھائی صاحب بھگوان قسم مجھے کونے میں لے گئے اور مجھ سے جو ایک پنگتی راجیو بھائی انہوں نے بولی وہ پنگتی سننے کے بعد میں اپنا سارا دکھ درد تکلیف ویدنا کشت یاتنا سب بھول گیا سب بھول گیا اور مجھے ان سے سنپتی ہوئی ان سے سنپتی ہوئی مجھے وہ مجھے کونے میں لے جا کے بولے بیٹا میری سوٹ میرے پاس تو اس کی بھی ماں ہیں اس پتنی پہ اتنی لمبی لبی کبھی نہیں ہے چیا مطلب ہے پتنی کا ہندی میں مطلب یہ ہوتا ہے جو پتی پر تنی رہے ہندی میں انگریجی میں بولا تو وائیس و آئی ایس ای without information fighting every time اس پتنی پہ لمبی قویتہ ہیں دکھنے کیا ہے اچھا یہ شارڈ فارم ہے نا شارڈ و آئی ایف ای وائیس شارڈ فارم کے ہمارے ہاتھ کیا فائد ہے اٹھا رہا ہے نیتا لو میں ہمارے مدھے پردیش میں ان دور شہرے سناو گا نا ایک نیتا جی کی چمچماتی گاڑی آتے رکی گاڑی میں سے نیتا جی اترے بگل سے چار پانچ چمچے اترے تو نیتا جی کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ کسی پارٹی کا کوئی مندری ہے یہ جب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون مندری ہے تو میں نے ان کی گاڑی کے نیم پلیٹ پہ جھاکا تو وہاں لکھا ہوا تھا ہاہوپرا جا جا ٹو ہاہوپرا اور کوٹک میں جا جا ٹو تو مجھے یہ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کون سے مندری ہیں لیکن ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جن جاتی کیا انوسوٹی جن جاتی ہیں میں نے ان کے ڈرائیور کی گنج میں ہٹ ڈالا دیرے سے جب سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے ان کا بھئیہ یہ کون سے مندری ہیں بلے یہ کوئی مندری نہیں ہے میں نے ان کا یہ پھر ہاوپرا بھولے یہ ہرا ہوا پرتیاسی ہے تالیاں کم آ رہی ہیں آپ کی اور تالی اس بات پہ پورا ستن بجائے گا میں نے کہا پھر جا جا کیا ہے بلے اس کی جماعت بھی جب دو گئی تھی ابھی بھی تالی سے جو چوک گئے ان کے لیے پھر ایک موقع ہے میں نے کہا آگے ٹو لکھائے یہ کیا ہے یہ بولے دوسری بال لڑا تو پھر در آ گیا ہم تو اس پردیس سے آتے ہیں جہاں اس کے بھی فائدے اٹھائے جاتے ہیں لیکن دیکھو ایسا نیئے نیتاؤں سے اب ہمیں خطریاں زیادہ نہیں بچے اب ہمیں اقل آنے لگی کیونکہ لوگ کہیں سے بھی اقل لے لیتے ہیں ایک گاؤں کا آدمی ایک شہر میں دکاندار کے پاس پہنچا بلے بھائی صاحب کوئی لیٹیشٹ آئیٹم آئی ہو تو بتاؤ دکاندار نے کہا لیٹیشٹ تو کچھ نہیں ہے لیکن فرانس سے ایک چوہے کی مورتی آئی ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے جیویت چوہا ہو جیسے ہی اس نے وہ مورتی بتا ہی رکھا اس نے ہاتھ میں مورتی رکھی تو اس کو ایسا لگا گرہک ہو کے چوہا ہاتھ میں آ گیا جیویت اس نے وہ مورتی خرید لی جیسے ہی لے کے وہ گاؤں پہنچا مورتی کو تو جتنے چوہے تھے گاؤں کے اس مورتی کو دیکھتے اس کے پیچھے لگ گئے وہ آدمی تیت چلنے لگا چوہے تیت چلنے لگے وہ آدمی دوڑنے لگا چوہے دوڑنے لگے وہ بھاگنے لگا چوہے بھاگنے لگے وہ آدمی گھبرا گیا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے اس مورتی کو اٹھایا اور کوئے میں پھینک دیا جتنے چوہے تھے پیچھے پیچھے کوئے میں خود گئے اس آدمی میں اکل آ گئی وہ واپس دکھاندار کے پاس گیا اور بولا بھائی صاحب کسی نیتہ کی مورتی ہے تالیہ کم ہے آپ کی اور تالیہ اس بات کے بجانا صاحب کہ دکھاندار نے اسے نیتہ کی مورتی دے دی جب وہ نیتہ کی مورتی لے کے گاؤں پہنچا تو ایک بھی نیتہ اس کے پیشن نہیں آیا وہ واپس دکھاندار کے پاس آیا اس کے سر ہو گیا کہ بھائی صاحب یہ کونسا نکلی آئیٹم تھما دیا ہے آپ نے مجھے چوہے کی دی سارے چوہے آئے نیتہ کی دی لیکن ایک بھی نیتہ نہیں آیا دکھاندار نے بولا پھر دیکھتا ہوں اس نے ریپر ہٹایا مورتی کو کھولا اور جب مورتی کو دیکھا تو وہ دکھاندار سے ہاتھ جوڑ کے بولا بھائی صاحب میں نے آپ کو جلدی باجی میں نیتہ کی سبحچن بوس کی مورتی دے گی اور ان کی کچکہ بھائی صاحب اس دیش میں کون ہے جو تمہارے پیچھے آتا بہت بڑی دکت یہ ہے اس دیش کی تب وینگ خڑا ہوتا ہے میں اپنا کام اس چھوٹے منج سے وہ پورا کر چکا ہوں جو میرے ذمہ کا تھا لیکن میں اگر یہاں کعوے پاڑ کے لئے کھڑا ہوا ہوں تو صرف اس لئے کھڑا ہوا ہوں کہ میں جس کبھی کو سنوانا چاہتا ہوں یا کہوں کہ جس کو میری سننے آیا ہوں وہ صدیب بھولا ہمارے پیچھے ہیں میں اس کی بھومی کا میں ایک وینگ صرف بارہ پنچکا سے بیٹر بھولا اور اس کو احوال دوں گا پورا سرن تیار رہے ہیں صدیب بھولا کو سننے کے لئے اور وینگ پہنچ جائے تو مجھے بھی بتانا بھائی وینگ بڑی باریک ویدہ ہوتی ہے دیکھو حالانکہ میں آپ کو تو کیا بینگ سناؤں ہوں ہندوستان کے ہر آدمی کے اندر ایک وینگ گار بیٹھا ہوا ہے ہر آدمی میں پندرہ بیس منٹ تک جب سبزی والے کو پانی چھیٹتے ہوئے گرہاک نے دیکھا تو اس گرہاک کے اندر کا وینگ کار جاگا وہ بولا بھائی صاحب بھنڈلی کو ہوش آگیا ہو تو آدھا کلو تون دو بھنڈلی کو ہوش آگیا ہو تو دیکھو اور باریک وینگ بتاتا ہوں اور باریک ایک نبی سال کے گزر کو پھون آیا کہ ہماری پھلا پھلا کمپنی کے شیئر خرید لو تین مہینے میں پکتے ہی پیسے دو گنے ہو جائیں گے وہ بزروں نے اسے جواب دیا بہت باریک ہے لیکن پہنڈ گیا تو مچا دیتے گا بزروں کو بولے بیٹا میں عمر کے اس پڑاؤ پر ہوں کہ کیلے تک کچھے نہیں خریدتا جب تعلی بہت کم بجا رہا ہو اور میری محنت میں کوئی کمی نہیں ہے بہرام کی بہتر سج بتا رہا ہوں جن سنو یہ دکت ہے دیش کے کئی دیش ہی طرح تھے کہ ہم بڑے پھننے خواہ ہیں نیوٹن ایک انگلینڈ کے ویگیا نہیں کھوئے انہوں نے ایک سرطانت بنا کے بتایا کہ کاغش پہ بجن رگ دو تو کاغش ہلتا نہیں ہے آم گھا وہاں یہاں کاغش پہ بجن رگ دو اس کے بعد کاغش ہلتا ہے یہ جنگ ہے جو آپ تک دیر سے یادترہ کرے گا لیکن کرے گا سنیے کہ ایک دن دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنگ تھوڑا سا یہاں سے سن لینا بس یہاں تو بعد نہ پہنچنا پہلے یہاں پھر یہاں ہندوستان میں چناؤں دو چرنگیں ہوتے ہیں پہلے چرنگ میں نیتا جی آپ کے چرن میں ہوتے ہیں دوسرے چرن میں ہم ہم نیتا جی کے چرن میں ہوتے ہیں مگر وہ کمبخت ایسی گہری نین سوتے ہیں کہ پھر ہم کہیں کہ نہیں ہوتے ہیں بس یہ جنگ ہے اب پھر لے چنگ اس کے بعد ہم سنتے ہیں بھائی سبی بھولا کہ ایک دن کھل گا ہے شہر کے بھاگ ہمارے ایک منتری جی شمشان گھاٹ کے ادھگاٹن کے لیے پدھا رہے ہیں آئیے سب جلدی بیڑ جاؤ ورنہ قویتہ شمشان میں چلی جائی گئی ایک دن کھل گئے شہر کے بھاگ ہمارے ایک منتری جی شمشان گھاٹ کے ادھگاٹن کے لیے پدھا رہے ہیں ادھگاٹن کی پہلی رسم پوری کرائی گئی ایک جلتے ہوئے مردے کو بجھا کر منتری جی کے ہاتھ سگنی دلائی گئی یہ آگ میں جب تک بھی لگا سکتا ہوں جب تک مل کے سب کالی نہیں بجھا میں مردے کو بھلے بھی سکتا ہوں ایک جلتے ہوئے مردے کو بجھا کر منتری جی کے ہاتھ سگنی دلائی گئی اس گھٹنا سے کم سے کم ایک بات کا تو پتا چلتا ہے کہ آدمی کا نصیب خراب ہو تو وہ مرنے کے بعد بھی بھوٹتا ہے آدمی کا نصیب خراب ہو تو وہ مرنے کے بعد بھی بھوٹتا ہے پنڈی جی نے کہا شریمان کرپیا کیا اس دشاہ میں آ کر اگنی دکھائیں گے اور بیانگ کے اگلی پنگتی پہ یعنی کہ ہوا صاحب کے تعلی بجانا قسم دیتا ہوں کہ تعلی روک کے بتانا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لینا کہ نہ بجے لیکن دوسرا ہاتھ پہلے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا لے تو اس پورے سدن میں ابھی تک جتنی نہ بجی ہو ان کھالی کرسیوں کی قسم ہے آپ کو ان کی جواب داری بھی آپ کی دے رہا ہوں کھالی جو چلے گئے لوگ ان کی بھی لیکن میں جانتا ہوں کہ بجے گی پنگتی جندگی کی سرفزلیف پنگتی گنگ کی آپ کے حوالے کر رہا گوین راکھیں پنگتی جی نے کہا سریمان کرپیا کیا اس دشاں میں آکر اگنی دکھائیں گے منتری جی بھننا پر بولے آپ کہاں اور کیسے لگانی ہیں مجھے کیا آپ سمجھائیں گے مجھے کیا آپ مجھے کیا آپ